اسلام علیکم ڈائز ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل تو آج مجھے بنانے تھی آلو پیاز کی سبزی تو میرے پیازوں کے اندر میرے جو مطلب دو ڈھائی کلو میں نے پیاز لیتے ہیں ان کے اندر ایسی یہ گرین گرین ہمیشہ اس موسم میں سب کے پیازوں میں نکل جاتی ہے تو میں ہمیشہ کٹ لیتی تھی ایسی لیکن میں نے سوچا ہے تو میں نے گرین آلین کا کام کریں گے مطلب ہر ایسی ہم بزار سے خرید کے بناتے ہیں تو میں نے سوچا ہی نے الگ سے بناو لیکن پیاز والے آگئے تھے تھوڑے کم پڑھ رہے تھے یہ زیادہ اچھے ہوتے ہیں جو بزار سے خرید کے بناتے ہیں تو میں نے تھوڑے سے وہ لیے لیے تھے اور تھوڑے سے ای بی سی کے اندر کٹ لیے تھے سلام علیکم فرینٹس ورمکل بیک تو ماری یوٹیوب چینل تو آج میں بنا رہی ہوں گین آنین مجھے میں نے بھی تین چاہز میں پہلے اپنی ایک ویڈیو چیک کر رہی تھی تو مجھے اس پر اندر دیکھا تو بہت اچھے بنیتے ہو تو میرا دلکیاں میں نے کہا چلو گرین پیاز بناتے تھے گرین آنین تو بچے پاکہ کھاتے ہی ہیں زوہا کے طبیت بھی خراب ہو رہی اس کے لیے میں نے بنایا ہے یہ دلیا ایسے کھائے گی وہ دلیا میں کھائیں گے تو ہم نے سوچے تھی بریانی بنا لوں اس کے لیے لیکن اس میں کہا کہ ممو میرا گرتو بھی نہیں ہو رہا کھانا وہ اس سے کچھ کھائی نہیں جا رہا بہتے ہوں تو ہم بنانے کیوں گرین آنین اور اس کے ساتھ ریسپی میں نے پہلے بھی شیئر کی تھی تھوڑے سی اور بھی شیئر کروں گی مجھے بہت زیادہ بھوک لگئی نہا لی ہوں میں نماز پر لی ہے بس بہتر مغیر دھولی ہے کھانا نہیں بنایا آپ کو کھانا بناوں لی کیونکہ بچوں نے ہم بھوڑ مغیر آئے تھے مجھے وہ کھا لیے تھے تو میں کھا لیتی مغیر دلیا گرم ہو رہا بہت زیادہ انگی ہی کچھ بہا آنا کو کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ یہ کھاتے نہیں چمچ سرسو کے تیل کے اندر ویسے ریفائنڈ آئل میں بنا سکتے ہیں لیکن میں سبزی ہمیشہ سرسو کے تیل میں بناتی ہوں ایک چمچ سرسو کے تیل کے اندر میں نے ٹاماتر لہسندرکا پیسٹ نمک میرچ حلدی اور تھوڑا سا دھنیا ڈالنے کے بعد بھون لیا تھا اور بھوننے کے بعد یہ جو سویابین کی بڑییں کہتے ہیں نہیں ہاں وہی کہتے ہیں انہیں بھگوکے میں نے بیچ میں سے کٹ لیا تھا مطلب یہ بہت بڑی بڑی ہو جاتی ہیں پھول کے تو میں نے یہ بیچ میں سے کٹ کر لیا تھا کٹ کرنے کے بعد اس کو بھی مسالے کے ساتھ ہی اچھے سے بھون لیں گے تاکہ اس کا کچھاپن نکل جائے دیکھیں یہ بھون چکی ہے تو اس کو بھوننے کے بعد میں نے اس کو اچھے سے بھون لیا تھا گھیہ الگ ہو گیا تھا اس کے بعد میں نے گرین آنین واش کر کے لکھ لیے تھے انہیں پہلے سے واش نہیں کرنا چاہیے بعد میں واش کرنا چاہیے کیونکہ پھر یہ بہت مطلب لسلسس ہو جاتے ہیں جیسے سیمبل ڈوڑے وغیرہ بھنڈی ہو جاتی ہیں اس طرح کا اس کے اندر لیس آ جاتا ہے تو اسے پہلے واش نہیں کرنا چاہیے کٹ کرنے کے بعد ہی واش کریں دیکھا یوں ہونٹ دیکھو کیا اس نے اپنا ہشر کیا یہ دیکھو 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 کتنی گری طرح اس کا ہونٹ بھٹی چکا بس مطلب ہے نا میں نے اس کو منع کیا میں نے کہا مختب میرے پاس بیٹھ جاؤں وہاں نہ جاؤں جب میں پہلے کھانا بنا دوں یہ میرا کھانا بنا دوں میں نے کہا میں کھانا بنا دوں جب جانا آپ اور وہاں وہ جو پیڑا ہے جس کے اوپر میں اکثر بیٹھ کے کھانا بناتی ہوں اس وارے پیڑے کے اوپر یہ کھڑا ہوا ہوگا وہاں کچھا سا تو ہے وہ ادھر ادھر ہوا اور یہ گر پڑے بڑے بڑے بیاں اور یہ بھی اب سکون سے بیٹھ گیا میرے پاس مو پھولا کے اب نہیں کچھ کرتے گائیس کو گائیس میں بہت دنگا کرتا ہوں گیرہ پڑی میں میری سبزی ہو گئی تھی تیار یہ ہے اس کا فائنل لک بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے مطلب گھیئیں الگ جب تک نہ ہو جائیں تب تک آپ اس کی بھنائی کرتے رہیں دیکھے گا یہ مختار کا چوٹ لگنے کا شرپرائز کیونکہ مختار کے بابا کو میں نے فون کر کے بتا دیا تھا دکھانا ہوں نے اور یہ ہے یہ چکن جہاں کرا ہے یہ چکن اور میری بھی کنین رول جلی بھی جلی بھی کھا لے مختار یہ ہے پائنپل پیسٹری ہم تینوں کی ہم پھائے جا رہا با آپ سے آیا بھائی نکالنا دو دو نہیں کھاؤگے کمبل پہ ڈالکے ہم پھر جلی بھی کھاؤ گا ہم پھر کھاؤ گا پھر کھاؤ گا ہم پھر کھاؤ گا پھر کھاؤ گا ہم پھر کھاؤ گا ہم پھر کھاؤ گا جب یہ بھول جائیں گے ابھی دونڈ اور ڈالے گا اس گندر یہ تیار ہو جائیں گے دکھاؤ گا آپ کو کس کس کو دونڈ جلے بھی ایسے بھیجی ہوئی پسند مجھے کمینٹ میں ضرور بتانا یہ آیا کا چکن اس کو میں واش کر کے الگ الگ کر کے مطلب جتنا پکانا ہوگا اتنا الگ الگ کر کے رکھیں گے تو اس کو کر لیتے ہیں واش تو گوش وغیرہ واش کر کے میں نے رکھ دیا تھا اور زوہا کو میں موبائل دے کے گئی تھی کہ زوہا لو میں جیسے آپ میں میری ویڈیو بنا لیں ایسا اچھا لگتا ہے بہت ہی انٹری کرتے ہوئے اور کہیں سے انٹری کرتے ہیں دیکھا نہیں سکتے آپ کو کہ کہیں سٹیج وغیرہ پر انٹری کر رہے ہیں یا کہیں چائے لے کے کچن میں سے آتے ہوئے انٹری کرتے ہوئے دیکھا دیں تو آئیے آپ لوگ بھی پی لیجئے چائے زوہا کی جب سے طبیعت خراب ہوئی ہے جب سے میں اسے لانگ کی یاد رکھی چائے دے رہی ہوں ویسے تو پیتے بہت نہ خرک کرتی ہے لیکن تب سے میں اسے چائے دے رہی ہوں کیونکہ تھنڈ کا اثر ہو گیا ہے تو ڈاکٹر نے دودھ بغیرہ کو بدھت بھی تھنڈ کا اثر ہو گیا ہے سبح کا ٹائم اب راجو کو میں نے دیا سبح کو ناشتے میں راجو کو سبح کو ناشتے میں دو جلے بھی میں نے دی تھی اور میں کر رہا ہوں ناشتہ اور اب ہو گیا تھا دوپیر کا ٹائم مطلب دوپیر کا ٹائم تو ہی ناشتے کے ایک دمبادی میں نے چیکن بننے کیلئے لگ دیا تھا کیونکہ مجھے اور بھی کچھ بنانا تھا مختار کیلئے میں نے وائٹ چیکن بنایا تھا بس اس کو وائٹ چیکن کا ہی رہتا ہے کیونکہ اس کے اندر میرچ وغیرہ میں کچھ نہیں ڈالتی ہری میرچ کالی میرچ مطلب دیگی میرچ اس کے اندر ڈالتی ہیں تو اس کو ایسا لگتا ہے بس یہ مطلب پھیکا کھانا ہے تو اس لئے بس وہ وائٹ چیکن کی زیادہ تر فرمائش کرتا ہے اور کچھ اس کے ہوت بھی بہت زیادہ ہو رہا تھا چوٹ لگ رہی تھی تو اس نے سوچا شاید یہ ہی میری لیے صحیح رہے گا تو میں نے اس کے لئے وائٹ چیکن بنا دیا تھا تو یہ میں نے اپنے تین کلچ بھی دیئے میرے پرس میں پڑے دیں بہت اچھے ہیں یہ ٹونٹی گوپیس کے ٹونٹی گوپیس کا ایک تو انہوں نے مجھے 50 کے تین دے دیئے تھے یہ تین کلچ بھی دیئے تھے میرے پرس میں پڑے تھا بھی جب مجھے کچھ لینا تھا دیکھ رہا ہے اور یہ مختار کی گن یہ والی بھی آئی تھی آئی تھی ہے نا مختاری یہ پورا سیٹ تھا ہاں ہیں تو کل دکھا دیا تھا میں نے اس کے لئے نا تو مختاری لائے ہیں اپنی لئے پیشٹری مختاری کی روز آرہی ہیں پیشٹری جب سے مختاری کا پھوٹا ہے موو دکھانا پیٹا دیکھیں گا گائش کتنا برا ہوتا ہے چلا میں ممو بتا ہوتا ہے پلیٹ لائے